سبسکرائب کریں محمد عباس ویلوگ یوٹیوب چینل کو اور بیل کے ایکن کو دبانا نہ بھولی بسم اللہ الرحمن 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 میں ہوں محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عباس ویلوگ کے نام سے امید کرتا ہوں کہ دوستہ باب سب خیر و حافظ سے ہوں گے اب دوستوں کی دعا سے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اس ٹیم میں مدینہ میں موجود ہوں اور اس ٹیم میں مخجد قبلہ ٹین پہ ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائیڈ پہ ہے آپ کو اس کی ہسٹری میں میں بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے یہ مسجد قبلہ ٹین اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور یہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو فرمایا گیا کہ آپ جو ہے نا قبلہ جو مکہ مکرمہ میں ہیں خانہ کعبہ اس کی طرف جو ہے نا مونک پھیر لیں تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے روخ در ہی مکہ کی طرف ہی کر لیا تھا پہلے جو کعبہ مانا جاتا تھا وہ پہلے جو پڑھائی جاتی تھی وہ مسجد اقصہ کی طرف پڑھائی جاتی تھی فلسطین کے اندر جو مسجد ہے وہاں پہ پڑھائی جاتی تھی اور اس طرف مونک کر کے پڑھتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی نازل ہونے کے بعد آپ اسی مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھانے کے دورانی آپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے وہی نازل ہوئی وہی نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری طرف مونک کر لیا تھا مکہ مکرمہ کی طرف جو مکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خانہ کعبہ بنایا تھا اور اور اللہ پاک نے جو مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ ہے اس کو افضل قرار دے کر اس کی طرف مونک کرنے کو کہہ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف مونک کر کے نماز جماعت جو ہے نا اس طرف مونک کر کے آپ نے نماز ادا کی تھی اور سب کو ہدایت دی سب کو فرمان جاری ہوا کہ جو مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے اس کی طرف یعنی کہ مونک کر کے اب نماز پڑھا کریں تو سب مسلمان جو بھی ہیں اس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف نموں کر کے نماز پڑھتا ہے اور یہ مسجد ہے مسجد کا یہ پارکنگ کی جگہ ہے جو بھی ظاہرین آتے ہیں اس جگہ پہ گاڑی کھڑی کر کے اندر نماز پڑھتے ہیں دو نفلیں ادا کرنی پڑتی ہیں اور یہ دروازہ ہے اب اس ٹیم باندھو چکی ہے کیونکہ چار چار بج رہے ہیں صبح کے اس کو بند کیا ہوا ہے یہی شاہ کے بعد بند کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے اس مسجد کا نام قبلہ تین رکھا یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد کیونکہ پہلے جو تھی مسجد اقصہ کی طرف مون کر کے نماز پڑھا جاتا تھا اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مون کعبہ مکہ کی طرف کر کے نماز پڑھی تھی تو اس وجہ سے یہ دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے یعنی کہ قبلہ تین دو قبلوں والی مسجد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو نفلیں ادا کی جاتی ہیں ابھی یہ باندھو چکی ہے یہ مسجد قبلہ تین ہے میری تمام دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک و سسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی جلد جلد پہنچ سکے تو بیلتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ